ہم نے ایک محفوظ تہرنے کی جگہ میں اس نسے کو رکھا اور جس طرح سلالہ کے بعد نسے کا ذکر رمایا گیا ہے اکثر کوشیں ناکام ہو جاتی ہیں اور کئی خطرات لاحق ہیں اس کو بعض ریم خود ہی دھکیل کے باہر پھینکتا ہے لیکن وہ جو سیل ہیں جن کے اندر یہ چیز بن رہی ہوتی ہے وہ خرائے مکین ہیں کیونکہ انسانی وہ مادہ جس کے اندر بے انتہا خلیئے موجود ہیں ان کے اندر یہ محفوظ تہرنے کا اور عورت کا جو مادہ جس سے اس کے انڈے بنتے ہیں وہ بھی سیلس کی صورت میں مکام مکین ہیں اس کو کوئی خطرہ لاکھ نہیں ایک آدمی اگر اکی سال کا بھی ہو جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے اس کے اندر نشت و نمار کی صحیح لاحیت اسی طرح موجود رکھتی ہے چاہتے یہ جو حضرت الرحیم علیہ السلام اور دوسرے موجودوں کا ذکر ملتا ہے بڑی مرمے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہاں کسی بیماری سے چوت پڑ جائے کہ بعض محفوظ مقامات ہوئی تو حملے ہو جاتے ہیں کہ پھر ایسا شخص کے لیے اولاد کو کوئی سوال باکہ نہیں بکھتا ہے تو میرے نزدی قراری مکین سے مراد وہ بنیادی سلول ورکستو ہے یہ خلیات کا وہ جو حصہ اللہ تعالی مرد اور دونوں کو اتا فرمایا ہے اس میں خدا نے اس کو حفظ کر دیا پھر سم خلقنن نطفتہ علاقہ تا ہے جو نطفہ ہے اس سے پھر علاقہ بنتا ہے اور اس نطفے میں مرد اور عورت کے مادے کا انتظار داخل ہے اس لئے ان دونوں پر لازمان یہ لفت نصمال ہوگا ہے کیونکہ اکیلے مرد کے نطفے سے بھی بنتا ہے اس لئے لفت نطفہ کو یہ سمجھا گیا ہے کہ صرف مرد سے تعلق کرتے ہیں بلکہ یہ غلط ہے پھر ہم نے نطفہ کو جب مرد اور عورت کے مادوں کا انتظار ہو گیا اس کو علاقہ میں تبدیل کیا علاقہ ایسا لوٹ رہا ہے جس میں کمٹنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے تعلق ہونے کی اور یہ گوشت کا تکڑا یہ تکڑا جو ہے نون ڈسکرپٹ حالت ہوتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر جو اقتدائی جان زندگی ہی کس میں گھونگے وغیرہ ملتے ہیں ان کے اندر سے جو گوشت کی نکلتی ہے وہ علاقہ بلالوں میں تکڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ نون ڈسکرپٹ حالت ہے اس میں چپکنے کا مادہ بھی ہے اس میں کچھ ہے صحیح مگر اس کو گوشت نہیں کہہ سکتا ہے پھر اس کے بعد اس سے ہم نے مزغہ بنایا یعنی بوٹی بنا دی اور بوٹی میں خون بھی ہوتا ہے پس علاقہ میں خون نظر نہیں آئے گا سوائے خود دین کے مگر مزغہ میں دخائی دین لگتا ہے وہ صرف کی بوٹی بن جاتی ہے فخلقنا المزغہ تھا اضاماً پھر ہم نے مزغہ ہی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا وہ ایسی حالت ہے جس میں ہڈیوں کا مادہ بنانے کا مادہ موجود ہے کسی نے اگر گندہ انڈا دیکھا ہو کھول کر تو اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ مزغہ کیا ہے اس کے اندر کے خون کا لوتھرہ بن جاتا ہے وہ ہے جو اس کے اندر سے ہڈیاں بھی بند ہو جاتا ہیں اور ہڈی بنانے کی صلاحیت اس گوشت میں ہوتی ہے جو اس کے اندر کے پر ہوتا ہے فکسونل اضاماً لہما پھر یعنی یہ بوٹی گوشت میں کہنا ہے یہ بوٹی کی شکل جس سے آگے ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور بوٹیاں بھی بنتی ہیں گوشت بھی بنتا ہے ہم نے اضام اس سے بنائیں فکسونل اضاماً لہما پھر اضام کو گوشت پہنایا پہلا جو تانہ بانہ بنتا ہے اندر وہ بنیادی انسانی اکانومی کا تانہ بانہ بنتا ہے ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا ایک مستح سے مکلاتا ہے جس کو باریک خوردینوں کے ذریعے پچھانا جا سکتا ہے سوڑی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں رکھ چاہے نا یہ بات شروع میں صرف سیلز کی شکل میں ہوتا ہے چلتا ہوتا ہے برکل سیلز ہوتا ہے جن کو دیکھن کو ایک ہوتا ہے پھر تم مانشانہ ہو خلقنا ہو اب یہ ہے بہت اہم بات باوجود اس سے کہ یہ ساری چورتیں زندہ ہیں لیکن ان میں ابھی روح نہیں اتھریا اور نفس ہیں لیکن روح نہیں دنی خلق آخر جس کو ساری چرا فرماتا ہے وہ انسانی روح ہے جو اس کو باقی جو پوچھ کے میں انتاب کر رہی ہے یہ جو خلق آخر کا وقت ہے یہ ایک سو بیس دن کے بعد بوری بعد یہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ خلق آخر ایک سو بیس دنوں کے بعد ہوتی ہے اور آج کل یہ بہت زور کے ساتھ یہ بحثیں جاری ہیں کہ کس پیس تک ایوارٹن کی اجازت ہونی چاہیے کس پیس سے باز نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے جو فرق کرنے والی جانی ہے کہ نمائے ہوکے ابریہ اکرانہ کریم کی صداقت کا اگلیسان بن گئی ہے کل کے آخر وہ حالت ہے ایمبریو کی جس میں وہ آزادانہ زندہ رہنے کی طرح یہ حاصل کرنے جاتا ہے اس سے پہلے ڈیڈ میٹ ہے جب وہ اس کے اندر اچانک ایک رو کا شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت سے شعور شروع ہو جاتا ہے اس کے کان سننے لگتے ہیں اس کے احساسات تکلیف اور خوشی کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو 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 حواسن خالق کیا ہی برکت والی بات اللہ جس نے جو تمام خلق کرنے والوں میں سب سے زدہ جل صورت خلق کرنے والا ہے پھر ان ساری کوششوں کے بعد اتنا لمبا قصہ چلایا پھر تم مر جا ہو گئے تو کیا یہ انجام ہے کیا موطی کی خاطر سب کچھ چلایا ایسا قصہ کہ میتون نے اچانک انسان کو بیلار کیا ہے کہ زندگی اس مختصر کیلئے اتمام بڑا قصہ ملکی کا سلالہ بنایا سلالہ سے سارے سلسلے چلے سلالہ آخر ممیت ممیتون 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 یوم القیامتون موت پر انجام نہیں ہوگا پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے ورنہ یہ ساری کوشش سے باطل ہو جاتی ہیں بیمانی لغو ہو جاتی ہیں کوئی مقصد نہیں لیتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَقُن ثَبَتْ رَائِق اور ہم اس سے پہلے تمہارے لئے تمہارے اوپر سات راستے بنا چکے ہیں تو مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِين اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں یہ کون سے رکھتے ہیں تجرہ تن تخفض و من تور سینہ تمبوت و بددو نے تصب غلی لگ اور ایک ایسا برخ بنایا جو تور سینہ سے نکلتا تمبوت و بددو نے عام طور پر تظمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تیل پیدا ہوتا ہے یا تیل پیدا کرتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے وہ تیل لیے ہوئے نشت و رما پاتا ہے اس کے آغازی سے اس چندر وہ نظام موجود ہے اس نے لازم تیل بنانا ہے تو گویا وہ تمہارے لیے تیل لیے لوگ سا نشت و رما پاتا ہے و سبغل للاکلین اور ایک قسم کا سالن آنے والوں کے لیے محییہ کرتا ہے سبغل للاکلین اور ایک قسم کا سالن بھی ہو سکتا ہے تجمہ ایک بہت اعلیٰ درزے کا سالن اور یہ جو ہے پولیوائل یہ اس کی خاص تاریخ ہے جتنے بھی تیل ہیں رضا کے لیے انہیں سب چیز پھریا اور اس تیل میں کولیسٹر کولیسٹر بنانے کی خرابی موجود ہے چنانچہ جتنے بھی خائمزانوں نے تجلیل کی ہیں جائزیں لیے ہیں کہ کن علاقوں میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے دو الگ الگ انہوں نے نتائج نکالے ایک یہ کہ جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہے وہاں چطہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی تعلق میں سورج زیادہ کھائے جاتا ہے وہاں چطہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے برقس ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں آلیوائل استعمال ہوتا ہے وہاں چطہ کم ہوتا ہے اب آلیوائل کا یہ اثر اتنا غالب ہے مطلب یہ ہے کہ آئل جس کے ذکر جس کی تاریخ فرمائی جا رہی ہے خجر تخز منطور سیناء سمبت و بدونے و سبغل للاکلین یہ غیرمولی صفات والا سیل ہے غیرمولی صفات والا ذرخ ہے کسی لیے کہ خجر مبارکہ بھی فرمایا جائے اِنَّا لَكُم فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَحِ تمہارے لئے انام میں اس عبرت کا نشان ہے مِنمہ فی بھتونے ہا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں انام کی پیٹوں میں ہم تمہارے لئے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیزے جو ان کے پیٹوں میں ہیں یہ انواز فَلَكُمْ فِيهَا منافع وہ کثیرت ہیں اور تمہارے لئے اس میں بہت سے خوائد وَمِنْحَ تَعْقُلُونَ اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو بات یہ ہے کہ حیوانوں خدا طلعہ نے کل لیا تھا انسان کے لئے قربان کرتے مجسم قربانی بننے انسان کی شان کیا ہے آخر اس کے لئے چیزیں قربان ہوں عبرت یہ ہے کہ وہ اسی طرح خدا کے حضور قربان ہونے کیلئے آلہ مقاصد کیلئے اگر مقاصد جب آلہ پر قربان ہوتے ہیں تو ان کا جز بن جاتا جانوروں کو ایسا اعزاز ملتا جو شعور تو سنو لیکن جانوروں کا دور جانوروں کا گوش ان کی کھال ہیں جب انسان کو جز بن جاتی تو گویا ادنا حالت ایک اعلی حالت میں تدیل ہوگی ایک کم درجی کے جانور ایک اعلی درجی کی بخلوق میں تدیل ہوگی اس میں تمہارے لئے نصیت ہے کہ اگر تم اس طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کروگے تو تم کارٹ کر سینک دی جانے کے لائق ہو تمہاری کے ساتھ پالا ہے تاکہ تم روحانی طور پر قربانیاں دے کر ایک اعلی خلق میں تدیل ہو جائیں